اسلام علیکم ویورز میں ہوں شاہین ارجمند اور آپ کو آج کی سپیشل ویڈیو میں ویلکم کہتی ہوں آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ایک بہترین گریلو شیمپو جو آپ کے بالوں کو گھنہ سیاہ چمکداد بنانے کے ساتھ ساتھ آپ کے بالوں کو روکھے سوکھے اور بے جان ہونے سے بچائے گا جتنی بھی چیزیں اس میں استعمال ہوں گی ان کی مکمل لسٹ نیچے ڈسکرپشن میں شیئر کر دی ہیں بس آپ طریقہ غور سے سمجھ لیں یہ دماغے دا شیمپو ہے کیونکہ اس میں بالوں سے ریلیٹڈ ہر مسئلے کا حل موجود ہے تو چلیے اس امیزنگ شیمپو کو بنانا شروع کرتے ہیں اس میں جو چیزیں یوز کروں گی وہ آپ کو کسی بھی سٹور سے آسانی سے مل جائیں گی ان میں سب سے پہلے شیکہ کائی ریٹھا اور آملہ ہیں یہ بیسک چیزیں ہیں ان میں کچھ اور چیزیں بھی ایڈ کروں گی ان چیزوں کو شامل کرتے ہوئے ہمیں جس بات کا خیال رکھنا ہے وہ ہے ان کی مقدار بتائی ہوئی صحیح مقدار ہی اس کو بہترین شیمپو بنائے گی یہ ہے شیکہ کائی اس میں بالوں کے لیے اسینشیل نیوٹرینٹس پائے جاتے ہیں جو سکیلپ کو ڈرائی نہیں ہونے دیتا ان شورٹ اس کے بالوں کے لیے بہت زیادہ فائدے ہیں یہ آپ نے لینا ہے ایک سو پچیس کرام اس کے بعد ہے آملہ اس کی بھی مقدار آپ نے لینی ہے ایک سو پچیس کرام آملہ بالوں کے تمام پروبلمز کے لیے بہت زیادہ بینیفیشل ہوتے ہیں بس اس سے ہلکی سے ڈرائی نیس آتی ہے لیکن وہ اگلی ہی دن ٹھیک ہو جاتی ہے اور تیسے نمبر پر ہے ریٹھا یہ انٹی بیکٹیریل اور انٹی فنگل پروپرٹیز رکھتا ہے سر کو ڈینڈرف اور بالوں کو کمزور ہونے سے بچاتا ہے بالوں کو سوفٹ اور شائنی لکھ دیتا ہے یہ آپ نے لینا ہے پانسو گرام یعنی آدھا کلو یہ جھاگ بنانے کے لیے بہت زبردست چیز ہے آپ اس کے ساتھ چھوٹے بچوں والا شیمپو بھی یوز کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں کیمیکلز کی مقدار بہت ہی کم ہوتی ہے اگر آپ بچوں والا شیمپو یوز کر رہے ہیں تو ریٹھا کی مقدار آپ نے لینی ہے ایک سو پچیس گرام یہ تینوں چیزیں آپ کو تقریباً ایک سو ستر روپے تک کی مل جائیں گی کسی بھی پنسار سٹور سے ان تمام چیزوں کو تقریباً اڑھائی کلو پانی کو گرم کر کے چولے سے اتار کر اس میں ڈال کر رات بھر کے لیے بھگو کر رکھتے ہیں رات بھر بھگونے سے یہ چیزیں نرم ہو جائیں گی آپ ہاتھوں سے مسل کر ریٹھے کی ساری گھٹلیاں نکال دیں آپ دیکھیں گے اس طرح کی جھاگ اوپر آ جائے گی اس کے بعد اس میں ہم ایڈ کریں گے بیس گرام املی اور دس گرام بال چھڑ یہ ایک جڑی بوٹی ہوتی ہے اور بالوں کی کمزوری اور جھڑنے کے لیے بہت مفید ہوتی ہے اس کے بعد اس میں ہم ایڈ کریں گے میتھی دانا تقریباً دو چمچ میتھی دانا بالوں کے لیے کسی گوھرے نیاب سے کم نہیں آپ اس مکچر کو مکس کر کے تیس سے چالیس منٹ کے لیے ہلکی آج پر چولے پر پکائیں گے جب تک یہ چولے پر پکے گا ہم کوئی اور کام کر لیتے ہیں ایک ایلو ویرا کا پتہ لیں اور پندرہ سے بیس پتے نیم کے لیں ایلو ویرا ہم اس میں اس لیے شامل کر رہے ہیں کہ یہ آپ کے والوں کو روخہ سکھا ہونے نہیں دے گا اور ان کو نریش بھی رکھے گا آپ اسے چھیل کر اندر سے فریش جل نکال لیجئے اور کسی باول میں ڈال کر اس میں نیم کے پتے بھی ڈال دیں اور پھر اس میں آدھا گلاس پانی ایڈ کر کے اس مکسچر کو گرینٹ کر لیں اور دس میرے تک ہلکی آنچ پر پکائیں ایلو ویرا اور نیم کے پتوں کا یہ مکسچر اس شیمپو کو اور زرد دمدار بنا دے گا اب ہمارا پہلے والا مکسچر پک کر تیار ہو چکا ہے اسے ٹھنڈا کرنے کے بعد ہاتھوں کی مدد سے اچھی طرح سے مسل لیں تاکہ اس میں جو بھی چیزیں ملائی گئی ہیں وہ اچھی طرح سے مکس ہو جائیں اب اس میں جو بھی گھٹلیاں اور پھوگ ہے وہ الگ کر لیں آپ کو اس میں جھاگ بھی بنتی نظر آ رہی ہے ایک چھلنے کے مدد سے چھان کر اس کو صاف برطن میں نکال لیں اس کے بعد ایلو ویرا اور نیم کے پتوں کا بھی مکسچر پک کر تیار ہو چکا ہے وہ بھی چھلنے کے مدد سے چھان کر اس میں ایڈ کر لیں لیجئے آپ کا شیمپو تقریباً تیار ہے اس میں اچھی خوشبو کے لیے آپ سفیدے کا تیل یا چمیلی کا تیل ایڈ کر سکتے ہیں میں یہاں پر سفیدے کے تیل کے چند کترے ایڈ کر رہی ہوں اب ہمارا شیمپو بلکل ریڈی ہے لگانا کیسے ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں اسے کسی ایٹ ٹائٹ بوتل میں ڈال کر سٹور کر لیں اور ہلا کر استعمال کریں اس کو استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آدھا کپ لے کر ہلکے ہاتھ سے اپنے سکیلپ پر مساج کریں تقریباً دو سے تین منٹ تک پھر اس کو پانچ منٹ کے لیے ایسے ہی چھوڑ دیں اس کے بعد جب نہانے کے لیے جائیں تو بال گلے کر کے سکیلپ کو اچھی طرح سے تر کر لیں گلے بالوں میں مساج کر کے اس کو دھولیں میں یہ تو نہیں کہتی کہ یہ سابن یہ شیمپو جیسے واش کرے گا کیونکہ یہ سابن نہیں ہے لیکن میں نے خود تجربہ کر کے دیکھا ہے کہ یہ آپ کے بالوں سے آئل کو ریموف کر دے گا اور دوسری بات یہ ہے کہ فوری نہانے کے بعد اس کا اثر نظر نہیں آئے گا ایک گھنٹے کے بعد جب بال اچھی طرح سے خوشک ہو جائیں گے تو ان کی شائن اور سوفٹنیس دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے تب آپ بھی سوچیں گے وہ کیا بات ہے میرے بالوں کی سوویورز اگر آپ کو اپنے بالوں کو کسی بہترین چیز سے دھونا چاہتے ہیں تو اس سے بہتر کوئی چیز نہیں اگر زیادہ چھاگ چاہیے تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ بچوں والا شیمپو آپ ایڈ کر سکتے ہیں ورنہ اس میں آئل کو ریموف کرنے کی مکمل صلاحیت موجود ہے تو امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اس کو لائک ضرور کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل کو آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری نیکس ویڈیوز کا نوٹفکیشن مل سکے دیں اجازت کل تک کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ